اللہ مبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وصلاة وصلاة اللہ عباد اللہ نستخدم ونستغفر ونؤمن بھی ون تبقل علی اما باد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم واجب الافترام سامین محترم ہر قسم ہر قسم دی حمد و سانا اللہ مالک العلام لئے خاصے بے سمار لات لا تعداد درود سلام آمین دلال مال پیقر حسن جمال ساری سردار نبی آخر الزمان پیغمبر جناب محمد صل اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی لی خاصے میرے بائیو میرے برادر پردے دے اندر بیٹھ کر کے سماد کرنے والی روحانی اسلامی ماں اور بہنوں اللہ مالک العلام نے ایک ایسے اشرتِ نالسانوں نوازے ہے جس دی اہمیت آپ علیہ السلام نے فرمائی ہے سارے سال دے اشرتِ انالوں اگر کوئی بہترین اشراتِ عوض الحجد دے اور ہر عمل استے اندر کرنوالیدہ اللہ عجر وério صواہ بھی بڑھا دیں دے tempo میرے بائی استے اندر ایک ایسا روز ہے جسں اگر ایک مومن رکھ لوئے اللہ اس دے ایک سال آئندہ اور ایک سال گزرے دے گناہ معاف فرما دیں دے اتنا عظیم روزہ جنہوں یومِ عرفاتِ نام تو یاد کرنے ہیں نوز الحجہ دا پھر اِنَّ دَس دِنہ دے اندروں دس زلحجہ دا دینا بڑی اہمیت تاہامی لے دس زلحجہ دے اندروں سب تو بہترین جیڑا عمل کیتا جاندہ ہیں وہ قربانی ہیں قربانی حضرتِ جنابِ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی سنت میرے بھائیو کون جنابِ ابراہیم علیہ السلام قرآنِ مجید فرقانِ حمیتِ اندر اللہ ذل جلالِ ولی کرام نے دو شخصیات کے بارے اعلام فرمایا کہ میں رب العالمین نے قد کانت لکم عصوتن حسن فی ابراہیم ایک جنابِ ابراہیم علیہ السلام دے بارے دوسرا آمینہ دے لال پیکر و حسن و جمال ساری کئنات دے سردار نبی آخر و زمان پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ذاتِ گرامی لی اے دو عظیم شخصیات نے نبی نے اول العظم دے اندروں نے رسول اللہ دے اندروں نے جنابِ خلیل دے صحیفِ نازل ہوئے آمینہ دے لال دے قرآنِ مجید نازل ہوئے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام ایسی شخصیت دا نام قرآنِ مجید دے اندر کل تیس پارے اللہ ذو الجلال نے تیس پارے اندر انہ دا ذکر فرمایا قرآنِ مجید دیا آیات ساریاں دے اندروں دائی سو تو زائد اینہ دا ذکر فرمایا اور ایک سو چودہ سورتہ دے اندروں پچیس سورتہ دے اندر اینہ دا ذکرِ خیر فرمایا ایک سو چودہ سورتہ دے نامہ دے اندروں ایک سورتہ بقائدہ نامی سورہ ابراہیم رکھ دیتے ہیں اور اینہ دے اُصافتی بات کیتی جائے اللہ ذو الجلال والی قرآن نے کیتے اب واہن کے بہتی نرم دل نے کیتے اینہ دی دنائی دا ذکر فرمایا کیتے اینہ دی رشد و ہدایت دا ذکر فرمایا کیتے اینہ نو مماری بیت اللہ کیا جاند ہے کیتے بوت شکن کیا جاند ہے کیتے صاحبِ گلشار کیا جاند ہے کیتے توحیط علم بردار کیا جاند ہے کیتے مہمان شعار کیا جاند ہے اللہ ذو الجلال والی قرآن نے بیعہ کو وقت بڑے اُصاف دے نال ہم کی نار فرمایا بڑی شان آتا فرمائیے اسی اندازہ لگاؤ دنیا دے اوپر جتنے مزاہ موجود نے سب دے تقریباً بطالی سو دنالوں زیادہ ساری کوئی آسمانی ہون یا غیر آسمانی انہ دیندروں زائد مزاہب ایسے نے جیڑے کہیں دے نیسا ابراہیمی یا ابراہیمی یا میں قربان جاوا اللہ ذو الجلال والی قرآن نے فرمایا ابراہیمی بنواز دے اور نادی سیرت اختیار کرنا ہوئے گی آئیڈیل ماننا ہوئے گی پیٹرن تسلیم کرنا ہوئے گی اے اللہ ذو الجلال والی کرام دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ ذو الجلال والی کرام فرما دے لے میرے پیار محبوب بغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جام قون جناب خلیل پھر ایسے کیوں نہ آئیڈیل اللہ ذات نو بنان دے ایسی شخصیت نو اللہ کیوں نہ پیٹرن بنان دے جناتی زندگی بچ بنوالی دے کی جائے رب زل جلال دی گسمیں بچے آواز دے آئیڈیل ہے لڑک پنوالی دے کی جائے لڑک پنوالیں آواز دے آئیڈیل ہے جوانی دیکھی جائے بڑھاپا دیکھے آ جائے بہ حسیت باپ دیکھے آ جائے بہ حسیت نبی دیکھے آ جائے بہ حسیت اینا نو اللہ ذل جلال دا موتی دیکھے آ جائے ہر پیلو دے اندر بہترین کمال دا اسوا پیش کرتے نظران دے نے آئیے نظران اینا دی اقتدائی زندگی اللہ ذل جلال ونی کرام دا قرآن فرمارے اللہ فرمان دے نے تروی فرما دیتی ہے اللہ کی گرنائے فرمایا میرے خلیل دیاں پیرمیاں کرنی آنے میرے خلیل دی فرما برداری کرنی ہے میں قربان چاہاں گیتے قرآن دا اگور مقامے اللہ فرما دے نے فتہ بیو ملتا عبراہی مغنیفا وما کارنا من المشریقیم اوئے امت لوگو امرتا سیخائے سارے انو حکم دیتا گیا ہے دوسرہ ساری ملکے میرے خلیل علیہ السلام دی پیر بھی کرو دوسرہ ساری ملکے میرے پیاری خلیل دی متبک بن جاؤ سارے پیر بھی کرنوالے بن جاؤ تے قرآن مجید دے اندر اللہ حضور جلال نے فرمایا اوہ احمق انسان بے واقف انسان جڑا دنیا دے اندر حضرت خلیل دی پیر بھی چھڑ کے اے خیرہ پاسے چلا جائے گا اللہ حضور جلال فرما دینے ومای ارغب ومای ارغب امیلت ابراہیم اللہ من صفیہ نفسہ اجیڑا بندہ ابراہیم علیہ السلام دا رستہ چھڑ کے اے خیرہ پاسے جائے گا اے احمق انسان اللہ حضور جلال آپ فرما رہنے میرے بائی میرے براتر کی تے اللہ حضور جلال اس خوبصورت انداز دے اندر جناب خلیل ذکر فرمایا اللہ فرما دینے وَمَنْ اَحْسَنُ دِینَمْ مِمْ مَنْ اَسْلَمَ وَجَهُ لِللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَتَّبَعَ مِلَّتَ اِبْرَاهِيمَ غَنِيفًا وَتَّخَزَ اللَّهُ اِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اللہ حضور جلال فرما رہنے اسا جناب خلیل علیہ السلام اینی عظمت دے دیتی ہے اینی شام دیتی ہے اینہ مقام دیتا ہے اللہ سانیہ کہ ناکم مقام عطا فرمایا ہے اللہ حضور جلال فرمان دینے اوہ امت دے لوگوں دوسرا جناب خلیل دی پیر بھی بھی کرنی ہے دوسرا اعلان کی فرمایا ہے اللہ حضور جلال نے اپنا دوست اگر کسے نو بنایا ہے تے جناب خلیل نو بنایا ہے میں مقدرہ تو واری جاوا جندہ دوست عرشہ والا رب بن چند آئے پھر اون دی عصمت دیکھے یا کہنے حدیث پاکے میرے توڑے پیار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اللہ آسمان تے اعلان فرما دینے جبریل محبت کر دینے جبریل آسمان تے اعلان کر دینے فرشتے محبت کر دینے حتیٰ کہ دنیا دے اندر ہر انسانی محبت کر دائے میں قربان جاماں اللہ ساڑینا محبت کرنے والا بن جاں اللہ ساڑی لی دنیا تے مقبولیت رکھ دے تے جگان دے پیر علیہ السلام فرمان دینے اللہ زلجلال والی کرام نے دنیا تے اوپر دوئی شخصیات ایسیاں نے جنہ نو پتور خاص خلیل کہہ کے پوکارے اے تے لکب دیتا ہے ایک آمین دلالے دوسرے جناب خلیل اللہ نے علیہ السلام میرے بائی میرے براتر ایک قوم جناب خلیل علیہ السلام جنہ جیز زندگی تے متعلق تے اللہ حضور جلال والی کرام دا قرآن اعلان فرمارے ہیں میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرماؤنا آئیے سرہ سورت مریم اٹھائیے انہوں کھول کے پڑھ لیجیے اللہ حضور جلال والی کرام نے اس انداز دے نال اینا دا ذکر فرما دیتا ہے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرماؤنا میرے پیغمبر لی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حضور جلال والی کرام نے بطور خازن دا ذکر فرمایا آئیے نظرہ حضرت ابراہیم علیہ وسلم دے متعلق اللہ تا قرآن کی اعلان فرمارے ہیں آئیے ذرا متبع جبن پیروی کرن والے ذرا اجبن وزکر فل کتاب ابراہیم اِنَّهُ بطور کارنا صدیق نبی آئیے 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 ذرا اسی بیکھیئے نا کیویں اِسا متبع بننے آئے اِسا کیویں پیروی کرن والے بننے آئے کیا اسی حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اِسا اپنی ذات دے متعلق اپنی اولاد دے متعلق عزیز و اقارب دے متعلق دکان تے بیٹھ کے اِسا پھال بیج دے ہیں یا دیگر معاملات دے اندر کوئی بھی تجارت کر دے ہیں اگر اِسا سچ بھولنے ہیں تے اِسا پیروی ابراہیم علی سلام دی کر رہے ہیں اگر نہیں تے یاد رکھو نہ میرے پیارے پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ چوٹھ بولتا رہے ہیں اِنہ چوٹھ بولتا ہے کسرت نال چوٹھی بولتا رہے ہیں اللہ دے ہاں کا زاب لکھ دیتا جند ہے اے تھے بس نہیں اے کی زب کل قیامتہ دن ہوئے گا اِس بندے نو جہن مندر لے جائے گا تے جیڑا بندہ سچ بولتا ہے آقا فرماندے نے صدیق لکھ دیتا جند ہے اے سا جی انو جنت لجاندہ سبب بن جائے گا اللہ سچ بولن دی توفیق دے دیں میرے پیغمبر لی سلام فرماندے نے جیڑا بندہ کارو پار دے اندر سچ بولتا ہے اے سچ بولتا ہے عیب ظاہر کر دیں دیں اللہ اندی تجارت اندر خیر و برکت رکھ دیں دیں نفع رکھ دیں دیں اللہ رحمتاندہ نزول فرما دیں دیں میرے بھائی اے صدیق نے اے صیرت صدیق ہے اے جناب خلید علی سلام دی صیرت آئیے ذرا قرآن کے کی گہرے ہیں اللہ زر جلال فرما دیں اے اے صدیق نے اے صدیق نے اے صدیق نے اے صدیق نے یا آپا تلیمہ تابدوں مالا یسموں ولا یبسیروں ولا یبنی انکہ شہیروں میں قربان چاماں اے اولادوں ابراہیم توٹے واسطے بھی پیٹ رہنے توٹے واسطے بھی آئی ڈیلنے اے جیویں باپ دا حق کے اولادوں محبت نہ لپکار نہ اے وے ماں پیاندہ بھی ماں پیاندہ حق اولادہ اولادہ حق ماں پیاندہ ہمیشہ پیار نہ الابا جان کہہ کے محبت والے انداز نہ المخاطب فرمان میرے بھائی جنابِ خلیل علیہ السلام اے جناب اپنے باپ نہ الہم کے لام نے کل سمچن والی ہے جنابِ خلیل دے بام آسر ہے بہت شک بہت بنان والا بھی ہے بھتانو فروش کرن والا بھی ہے اے شرک کرن والا بھی ہے مسلمان نہیں بلکہ ایک وے لاتے انجدہ آندہ جنابِ خلیل فرماندے نے اببا جی اسلام لے آونا اببا جی اسلام قبول کر لو کہن لگے بیٹم اگر تو باز نہیں آئیں گا لا ارجمن نہ کہا میں تینوں رجم کر دے آنگا سنگسار کر دے آنگا اے سنگسار ہو یہ نام اگر کوئی شادی سودا زنا کر دے جگاندے پیر میرے توڑے پیارے پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اس انسانوں سنگسار کیتا جائے گا رجم کیتا جائے گا اے باپ بیٹے دے متعلق کہہ رہے ہیں باپ جنا میں تینج کے ہاں کرنا جنا باپ سخہ ترویہ اختیار کر رہے ہیں میرے ابراہیم ہونے ہی زیادہ نرم ہوندے جا رہے ہیں میں خوروان جاواں اللہ زلجلال نو اے آج جی تے ان کے ساری باپ نل مخاطب تے تبلیہ باپ نو سمجھانا تے سلجانا تے اصلا کرنا اے ماں پہ یاں گلوں بھی غلطی ہو جاندی ہے اے تے نہیں اولاداں معاشرے اندر اندیا پدنامی کر دے فیرن برادری اندر گندے کر دے فیرن اے ماں پہ بھی تے انسان ہی نے نہ اے تے غلطی کسے گلوں بھی ہو سکتی ہے اس حلاتہ طریقہ اس طراندہ ہونا چاہید ہے جنابِ ابراہیم علیہ السلام فرمندین اس کا علالی عبی یا آبا تِلِ مَتَابُ دُنْ مَا لَا يَسْمَوْا لَا يُبْسِرُوْ میرے اپا جان جی میرے با جان جی کنہ پیارا انداز ہے تُسی اے نا دی عبادت کیوں کر دے جائے اے بھی نہیں کہ ابا جی چھڑ دیو کم بلکہ ایک سوالیا انداز دے نال باپ نو سمجھان دا ایک صلیقہ امت نو دس دیتا ہے فرمندینے ابا جی اے نا دی عبادت کیوں کر دے ہو تِنال فرمندینے اے تے سنتے بھی کوئی نہیں اے تے دیکھتے بھی کوئی نہیں اوہ ایمان تارین ال دسو بوت پتھر تے مٹی دے بنے اوڑ کیا سن سکتے کیا دیکھ سکتے کوئی علم نہیں او نا نور میرے باہی میرے برادر اے سوال کر لے ہیں تِنال فرمندینے ابا جی وَلَا یُغْنِ اَنْکَ شَيْعَا کِنَّا بِعَارَا عَقِيدَةَ تَسْدِتَ آئے ابا جان اے توڑے کسے بھی کم نہیں آسکتے قرآنِ مجید نو مکمل پڑھ لیا جائے تفاصیر نو اٹھا لیا جائے اور جنہ نو دنیا تے شیرت پر کیتا جند ہے رب دی ذات نل شریک ٹھہرایا جند ہے رب تو علاوہ پوجیا جند ہے کل کے آمد تا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت دے انگر اے نس رہ ہونگے چھوپ رہ ہونگے حالانکہ نا تے نا سکنگے نا تے چھپ سکنگے اللہ فرمانگے جڑے پوجا کرنوالے لیاو یا اپنے شوراکانوں لے کے آؤ اے کتھوں لے کے آنگے او کہنگے سانو تے اپنی پئیے اسی تے اپنا محاسبے تو ڈڑ رہیاں کہ راپ دے سامنے کی جواب دے آنگے او جڑے شریک جنانوں بناندے بناندے رہنے جڑے جناب اپنے چھو راہت سدراری سرداریم وہ خاندے رہنے کہ اساڑی بیعت کر لو کہ آمد تے نزد رہنگے میرے بھائی میرے پراترم آئیے سرہ اے ابراہیم علیہ السلام فرما رہنے لا یغنی ان کا شیعہ نہ تے دنیا تے تیرے کم آسکتے نے تے نہ آخرت اندر آسکتے نے تے نال فرمانتے نے یا آبت انہی قد جانی من العلمی مالم یحتی کا فتہ بینی اہدیہ کا سراتن سویہ اببا جی میں ایسا علم لے کے آیا جڑا دنیا تے کسے ہور دے کول نہیں انسانوں اولادوں سمجھ ہوئے فہم ہوئے پڑ جائے تلیم حاصل کر لوے اے تے نہیں ہن اپنی ایڈوکیشن تے انسار کر دیا ما پیانو جناب زیرو ہی بنا دے وے نہیں بلکہ دسی ہے کہ اللہ نے جڑا علم دیتا ہے میں تیرے کول لے کے آیا اندھی دعوت دے رہا لہٰذا انہوں قبول کر لے تے سدھے رستے تے اببا جی آ جائیں گا تو ہیدوالا بن جائیں گا تے اببا جی اگو کی انتیں یا آبا تی انی اخافم حضرت ابراہیم علی سلام ایک ہور انداز نل اپنے اببا جی نو سمجھانتے نے یا آبا تی انی اخافم این یا مزا کا عذاب من الرحمن فاتقونا لی شیطان والی یا اببا جی کی تے میں نو ڈا رے تُسی ایسے عقیدے تے رہو ایسے نظریتے رہو ایسے خیال تے رہو کہ آمدہ دن ہوئے اللہ دی جہنم دے وارس نہ بن جاؤ تے میرے توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے یا رو گل ماں پیادی ہوئے یا اولاتی ہوئے اے تھڑپ لازمی ہونی چاہی دیئے خیر خائی دی جیوے اسا دنیا تا سوچنے اے سراسا نو آخرتے سوچ خود بھی رکھنی چاہی دیئے تے دجیا نو تلقین بھی کرنی چاہی دیئے میرے پیغمبر جی سلام فرمان دینے کل قیامتہ دن ہوئے گا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دی بارگاں اندر کھڑے خونگے تے اللہ فرمانگے ابراہیم اے جے آپ نے پیچھے در تے دیکھنا ابراہیم علیہ السلام دیکھنگے تے ایک بچھو آکے کھڑا ہوئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانگے اللہ سونے یا اے کونے اللہ فرمانگے ابراہیم اے تیرا باپے میرے اللہ اے بکھونا اے اسا دنیا تے کسے دی تغلیر برداشت نہیں کر سکتے تے جناب ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی اپنے باپنو سلجانگ دے رہے ساری زندگی سکھاندے رہے انہوں باپنو رہنمائی کرتے رہنے لیکن مقدران دیا باتانے حدایت نہیں ملی اے تھی اے بھی کل سمجھانگ دیئے حدایت دے انتے اگر کوئی قادر ذات دے اور صرف اللہ دیئے میرے پیغمبر اسلام بھی بڑیا کوشہ کی تیا ابو اللہ حمدے میرے ابو طالب دے بارے ہیں ابو طالب اسلام قبول کر لے لیکن چاندی با کی گئے جنتے نے میں اپنے ابا ہوئی داعت دین دے دنیا تو جا رہے ہیں اللہ زلجلال فرمان دے نے پیغمبر سونے ہو مٹھی زبان دے نال بہترین طریقے دے نال اندازِ گفتگور احسن ہون دے نال اسا تبلی کر دے رو واز کر دے رو حدایت دینا توڑا کم نہیں بلکہ اوتے میرے راب دا کمیں میرے راب دی زاد دا کمیں تے باپ کی گند ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نور کالا اراغیبن انتا ان آدی حتی یا ابراہیم ابراہیم میں بڑا ہو گیا زندگی گزار لئیے تے ہون میں نو سمجھا رہے ہیں میں تے آپ نے بائی دین تی روانگا اراغیبن کیا میرے دین تو بیزار کرنا چاہنا ہے دور کرنا چاہنا ہے دے کہندہ کیئے حضرت ابراہیم علیہ السلام لَاِلَّمْ تَمْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاحَجُرُنِ مَلِیَا ابراہیم میں نواز و نصیت کرن تو اگر باس نہ آیا میں رجم کروا دیاں گا ضرور ضرور رجم کرواں گا لام بھی تکیدہ نون سے کیلہ بھی اے ٹبل تکیدہ گئی ہے کہندہ میں ضرور ضرور رجم کروا دیاں گا میرے بھائی میرے بھراتر اے اوہی سمہ پندہ نظروں تائنا میرے پیغمبر علی سلام مکہ رہیں دینے تیرا سال جڑے میرے پیغمبر نے نبوت والے گزارے ویسے تری جڑے آقا نے جناب تری سٹھ سال دیندرو تری پن سال مکہ کی زندگی گزاری ہے اے نام مکہ والیاں اے ہی تے کے عزیر یا آقا علی سلام نو جناب جے ملک بدر کر دیتا جائے یا کیل کر دیتا جائے یا کہندے نے مواز اللہ آسان جناب آقا علی سلام تا جروہ سہید کر دیئے میرے بھائی اے اوہی پام اے درو میرے پیغمبر علی سلام نو اپنے کہہ رہنے رشتے دار کہہ رہنے تے ابراہیم علی سلام نو سکھا باپ کہہ رہا ہے تے میں قربان چاہ مانگ ابراہیم پھر بھی سخت نہیں ہوئے دیل نو نرم رکھے آئے دیل نو موم رکھے آئے دیل دی کفیت نو پتھر نہیں پنن دیتا دیل نو جناب ٹھوز نہیں ہون دیتا نرم رہنے نرم رہنے اللہ زلجلال نے او نرمی تا اظہار کہ آمتہ قرآن بنا کے آمینہ دے لالت نازل فرما دیتا فرما دے کینے اللہ سلام علیکہ ابا جی سلام ہوئے ٹھیک ہے پھر بھی جان لگیا سلامتی تھی دعا کر گئنے سلامتی دے گئنے سا ازتہ فیروک اللہ کا ربیم انہو کا نبی حفیہ ابا جی میں تیرے واسطے پکششتی دعا کر دا رہا ہوں گا لیکن اتھے گل اے وی سمجھ لو ابراہیم علیہ السلام تھی سنتیں کہ اللہ زلجلال دعا تے ایک غلطے کیا بیٹھے اللہ زلجلال والی کرام نے نفی کر دیتی ہے میرے خلیل جی نہ دے کسے مشرق واسطے دعا کی تھی جا سکتی ہے بلکہ آمینہ دلال ابعیدہ جنازہ پر نواز سے جا رہنے اللہ زلجلال میں صورت و بات اندر نبائی فرما دیتی بنا کے نازل کر دیتی ہے کہ میرے پیغمبر منافق دا جنازہ بھی نہیں پڑھیا جا سکتا رب نے منع کر دیتا ہے میرے بھائی میرے براترم اے جناب خلیل علیہ السلام جس وقت آپ نے باپ نو سمجھایا ہے انو سوچیا میں قوم نو سمجھانا ہے قوم والی انو جاکن اللہ زلجلال دی تو ہی تا اعلان سنایا ہے اور ہو سکتا ہے ان آنکروں ہی کوئی اسلام لے آئے جی میں میرے پیغمبر پیغمبر تائف تے اندر جنگتے نے اے ناکیڑا ظلم میرے پیغمبر تے نہیں کیتا حضرت جبریل آ جنگتے نے سونے ہو تو ساکاوو تے جنا اے نانو دو پہاڑا اندر پی زیتا جائے میرے آقا پر ماندے نے جبریل نہیں اے نئی اے نادیاں نہ سنا درو ایسے لوگ ضرور آنگے جڑے مسلمان ہونگے جڑے کلمہ پڑن والے ہونگے تے حضرت ابراہیم بھی اے دعوت تیرا امت والے آنو جی میں دعوت دین دینے اے قوم والے سخت ہوئی جا رہنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اے ناہجرت مجبور کر دیتا ہے جی میں جناب خلیل نو جہرے پیغمبر نو مجبور کیتا ہے جناب خلیل نو بھی مجبور کر دین دینے تے اللہ زلجلال ولی کرام تے خلیل ہون سمجھ دینے امت والے انو تبلیغ کر دیتی ہے لیکن اس تے حوصلے نہیں چھٹے حوصلے پسر نہیں ہون دیتے اے کام انو جاری رکھے آئے تے ہر اپنے وقت تے حکمران تے سامنے چلے جانتے نے تے اللہ زلجلال ولی کرام نے قرآن مجید تے اندر اعلان فرما دیتا ہے نا کہ میرے پیغمبر لی صلاة و سلام جی دوسری اعلان فرماو نا ابراہیم علی سلام جس وقت اے جے حکمران تے سامنے جانتے نے تے جا کے واز کر رہنے جا کے نصیتہ کر رہنے تے جناب اے بادشاہ جیڑ ہے اپنے آپ نو خدا سمجھ دیں میں اے دنیا تا شہنشاہ میں اے خالق و مالکہ ایک این لگا اے جناب ابراہیم علی سلام دلیل پیش کرتے نے حضرت خلیل دلیل پیش کرتے نے اور جنہ مناظرے کرنے نے علم دنال تعلق ہے جنہ اسلام دی تبلیغ کرنی ہے میں قربان چاہوں ہر میدان تے اندر کوئی تدریس کرنا چند ہے کوئی تعلیف کرنا چند ہے کوئی مفسر بننا چند ہے ابراہیم علی سلام دی زندگی پڑنی پہ گیم حضرت ابراہیم فرمانتے نے میرا رب اے جڑا زندہ بھی کرتے تے بولو ماردہ بھی ہے بادشاہ کہن لگا اے تے موی کرسکنا جنہوں رہائیہ سی بولا کہ انہوں موت پھندے تے چڑھا دیتا اور جنہوں موتہ پہخام سی انہوں رہائی دے دیتی حضرت ابراہیم علی سلام کہن لگے انجے نہیں بلکہ میرے رابطی ذات ہوئے جیڑی کائنات دے اندر سورج مشرق جو نکال دیئے مغرب دے اندر خروب کر دن دیئے ایسی دلیل پیش کی تھی اتنی جامع دلیل پیش کی تھی اے جڑا کافر حکمران ہے اے بے بس ہو جند ہے لچار ہو جند ہے اے بے بس ہو جند ہے انہوں کوئی جواب نہیں اندہ اے پھر بتائے نا جدو کوئی وڈہ لا جواب ہو جائے دلیل نہ ہوئے پھر اپنا اثر سوخ دکھاندہ ہے پھر او نہیں میندہ اے میں ظلم کرانگا میں زیادی کرانگا میری وجہ تو کوئی پریشان ہو جائے گا پھر اے تے سوچانی اندیاں تے اے نیکی کیتا اعلان کر دیتا ہے کہ تُسا اگ جلاوں حضرت ابراہیم علیہ السلام لی اگ جلائی گئی ہے مفسرین نے لکھے اے اگر کوئی بیمار ہو جند ہے پریشانی آ جند ہے غم آ جند آئے اے نظر مل نہیں دینے کہ میں ٹھیک ہو مانگا فلا جگہ تے انیاں لکڑیاں ڈال کے آ مانگا اے نا اگ جلا دیتی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ رہنے منظر سارا اے سارے کٹھے ہو گئنے جمع ہو گئنے ابراہیم علیہ السلام نے اگ اندر ڈالن واسدے اے نا کئی طرح بیان کیتا گیا ہے کئی کے اندر نے پنگ اڑا ٹھیک کئی اس طرح کوئی اس طرح دی چیزیں بٹھا کے اے نا آگ اندر پھینک دیتا ہے میں قربان جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جناب جبریل آجان دینے پیارے ہو تُسی حکم کرو میں اگ بوجھا دیماں اللہ سوال جلال والی کرام فرمان دینے میں دنیا تے ایسا نسارہ دکھاواں گا جیڑا کسے نے نہیں دیکھیا ہوئے گا نہ کوئی دیکھے گا کہ آگے جندہ کام میں چلا دینا ابراہیم علیہ السلام کہنے حس بی اللہ وانیم المولا وانیم النصیر اللہ تُو ہی مدد کرنے والا ہے میں تیرے سامنے التجا کر رہا ہے اپنی بے بسیدہ ازہاد رب دے سامنے کی تائیں وہ عقیدہ بھی ای ہونا چاہیتائیں کہ اسا قربانی کرنی ہے عقیدہ بھی ابراہیم ہی لے کے کریئیں اسا سیرت بھی ابراہیم ہی لے کے کریئے حضرت ابراہیم علیہ السلام رب دے سامنے دعا کر رہنے پھر قرآن مجید کے اندائے اسا ابراہیم علیہ السلام تے اوئی آگا جندہ جلانا کام میں سارنا کام میں تبس کام میں اسے آگنو اسا ابراہیم علیہ السلام تے تھنڈی کر دیتا ہے اور اینیو ابراہیم علیہ السلام تے بارے فرمایا اگر تھنڈی نہ ہو جا کہ تے تھنڈک دی وجہ تو میرے خلیل پریشانی نہ ہوئے اے اللہ حضور جلال علی کرام نے مقام عطا فرمایا ہے اور قون ابراہیم علیہ السلام جنہ اپنے واسطے امت واسطے اولاد واسطے ہر انسان واسطے کسرت نہ دعا ما کی تیانے ایتِ عدیت سے پاک سمات فرما لو میرے تو نے پیارِ پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی جڑا انسان دوسرے مسلمان واسطے دعا کر دے اللہ دے سم نے التجا کر دے اللہ میرے پائینوں فلان چیز دے دے صحت دے شفاہ دے دے مال حلاروزی دے دے اللہ بے روزگارے روزگار دے دے او دے واسطے جس قدر دعا ما کرتا جائے گا میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے آسمان تو فرشتہ آجند ہے آکے آمین کہند ہے اور نال فرما دے اللہ جڑا دعا کرنے والے ہیں انہوں بھی ضرور عطا فرما دے انہوں بھی ضرور عطا کر دے ابراہیم علیہ السلام اپنی اولادوں دعا کر رہنے والدین واسطے دعا کر رہنے بیت اللہ بنایا پھر دعا کی تھی اللہ میں نیکی کر لیے میری نیکی قبول فرما لے اے قربانی آ رہیے مہنگے تو مہنگا جانور فیس بک تے دیگر تسانگے نیکی ہوئے جڑی اللہ دی رضا واسطے کیتی جائے میرے پیغمبر علیہ السلام نے تے فرمایا سی صدقہ کرو ایک ہاتھ نال دوسرے ہاتھ نو پتا نہیں لگنا چاہیتا ہون اسی دیکھئے کیا ساڑی نیکی اس قدر رہ گئی ہے آئیے ذرا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت نو اختیار کیجئے آپ دی سیرت نو اپنائیے اللہ ذو الجلال والی کرام سانو سی مانے دے اندر کتاب و سنت دے مطابق عمل پیرا خون دی توفیق عطا فرمائے ابراہیم علیہ السلام دے مشن نو اپنان دی توفیق عطا فرمائے جنہ دو آواندہ اللہ کلو سوال کیتا ہے اللہ تیر کلو سوال کرنے سانو عطا فرما وما توفیقی اللہ باللہ وما علینا اللہ البلاخر مبین اللہ